اسی طرح جو ایک باروی چیز یاد رکھیں نمازِ اسر کو جان موچ کر ترک کرنا اس سے بھی عامل برباد ہو جاتا ہے نمازِ اسر کو ویسے اسر کیا ویسے ساری نمازیں اہم ہیں لیکن اسر کی نماز کی تاقید ہے یاد رکھی اور اس کے تعلق سے بہت ساری وعیدے ہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہوتی ہے یہاں تک الفاظ ہے کہ کوئی اگر اسر کی نماز ایک بار چھوڑ دیں تو اس کو روزِ قیامت جو اس پر غم تاری ہوں گا وہ اتنا زیادہ ہوں گا جیسا کہ اس کے پورے رشتدار مر گئے اور پورا مال ایک ساتھ لڑ گیا کتا غم ہوتا انسان کو اتنا غم روزِ قیامت صرف ایک اثر کی نماز چھوڑنے کا ہوں گا انسان بہرحال تو اثر کی نماز کو بلا وجہ چھوڑنا اس کو ہم کہیں گے دانیستہ طور پر چھوڑنا جان موچ چھوڑنا انجانے میں چھوڑ گئی غلطی سے چھوڑ گئی غفلت میں چھوڑ گئی بہوشی میں چھوڑ گئی ہنگامی کیفیت میں چھوڑ گئی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن جان موچ کر دانیستہ طور پر چھوڑنا یاد رکھیے بہت سخت جرم ہے اور اللہ رب العزت نے اس نماز کی تاقیدی حکم میں قرآن میں دیا اور فرمائے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی خاصتت ہے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو نمازوں کی حفاظت پانچوں نمازوں کی حفاظت پر بیچ والی نماز تو بیچ والی نماز سے مراد یاد رکھے اثر کی نماز ہے اس سے پہلے فجر زہر آتی ہے پھر اثر آتی ہے اور اس کے مغرب اور رشاد تو اثر کی نماز بیچ والی نماز یاد رکھے تو اللہ نے اس کی خاص تاقیدی حکم دیا اور آئیے اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے آپ فرماتے ہیں جو شخص نماز یا اثر کو چھوڑ دے تو اس کے عامال زائع ہو جاتے ہیں جو شخص نماز یا اثر کو چھوڑ دے اس کے عامال زائع ہو جاتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کرے ہم اثر تو کیا کتنی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں اومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑتے ہیں دن کی نمازوں میں اس کی وجہ کیا مجھے نہیں مل پڑھ لوگ پڑتے ہیں یا شاید آزان ہوتے ہیں جو بھی وجہ ہیں آپ کو سب سے زیادہ آڈینس پبلک مسجد میں صرف آپ کو مغرب میں ملیں گی اس کے بعد دیگر نمازوں کا حال کیا ہے آپ برحال سمجھ سکتے ہیں مغرب میں آپ کو تھوڑی سی آڈینس زیادہ ملتی ہیں سب سے کم فجریں ملیں گی اور سب سے زیادہ مغرب ملیں گی یہ ہوا روز کی نمازوں میں ہفتے والی نمازوں کے اندر جمعہ میں آپ کو ملیں گی ویکلی اگر کوئی نماز میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور یرلی دیکھے تو پھر ایدین میں آپ کو ملیں گی اور ایدین میں بھی اید الفطر پہ زیادہ ملیں گی اید الازہان کے مقابلے میں تو یہ نماز ہے اور اس کے علاوہ کبھی کبھار اوکیشنلی جو نمازوں میں رش بڑھ جاتا ہے وہ آندھی آگئی توفان آگئی زلزل آگئے تو مزیتیں بھر جاتی مجھے اچھا سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور لاتور کا زلزل آیا تھا چھوٹے ہی تھے ایک طرح تو نین سے تو نہیں جا گے زلزل آئے تو اب تو نہیں جا گے لیکن زلزل آنے کے بعد گھر والوں نے جگہ آیا گھر سے باہر نکلے اور باہر جا کے کھڑے ہو کے وہ ساری چیزیں یاد ہے تو اس دن فجر کی ازان بھی چھوٹے سے تو نماز کو چلو نماز کو چل رہیں گے اب سب لوگ جا رہے تھے گھر میں لوگ بلت جاؤ نماز کو جاؤ ہر آدمی نماز کے لئے جا رہا تھا تو جب نماز کے لئے میں ایک مسجد گیا تو اس مسجد کا حال یہ تھا کہ میں نے ویسا اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا اپنی لائف میں اور اب میری زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزر چکا ہے اب بھی اب تک نہیں دیکھا وہ مسجد کا حال یہ تھا اور ساری مسجدوں کا حال یہ تھا کہ اس کا گراؤنڈ فلور بھی فل تھا اس کا فرس فلور بھی فل تھا اس کا سیکنڈ فلور بھی فل تھا اور اس کے چھت پر میں کوئی جانا پڑا تھا جہاں اتنی دھول جمی بھی تھی وہ سارے فلوٹ پر اور چھت بر کہ تو صاف نہیں ہوتا فجر میں کسی کوئی اندازتی پبلک آئیں گی وہ چھت پر جا کے پڑے اور جب وہاں سے دیکھا تو ہر مسجد کا ہوئی حال تھا تو یہ بہت اوکیج نہیں مطلعہ میں نے اسے ایدن میں بھی اتنا رشت کبھی نہیں دیکھتا چونکہ وہ زلزلہ شاید سالے تین چار بجے رات میں آیا تھا اور گرمی کے دن تھے پانچ سبہ پانچ بجر تھے بہت لوگ تھے اور اس لیے بھی تھے کہ آگے زلزلہ تو مازیتیں مارے تو زیادہ اچھا ہے گھروں کے اندر رہنے سے آپ سمجھے کہ زلزلے ایک بار آتے ہیں تو اس کے جھٹکے آتے رہتے تھوڑی دیتا بہر ہے تو اوکیج نلی پڑھتے ہیں نمازوں کو روز پڑھنا ہے پانچ وقت پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ پڑھنا یاد رکھی حسنِ خوبی کے ساتھ پڑھنا یاد رکھی جماعت کے ساتھ پڑھنا یاد رکھی اول وقت میں پڑھنا یاد رکھی مسجد میں جا کر پڑھنا یاد رکھی یہ بڑی ہم چیزیں ہیں حسنِ پسر کی نماز کے لئے ان خاص تحقید ہیں آئیے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقاط کے ذریعے دونیشہ ڈیٹیلز کے لئے دونیت اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواف کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سیچ کریں جزا کر اللہ